hi everyone assalamualaikum i hope آپ لو بالکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو تو آپ کو بہتر چل گی ہوگی بیوی شاپنگ کے حوالے سے ہے تو جتنی شاپنگ اب تک میں کر چکی ہوں وہ سب آپ کو دکھانے جا رہی ہوں اور یہ ساری شاپنگ میں نے ایک ساتھ نہیں کی ہے اس کے لیے میں بہت مرتبہ مال میں جاتی رہی ہوں ڈیفرنٹ جگہوں سے میں نے الگ الگ چیزیں لی ہیں کافی چیزیں میں نے آن لائن جو ہے وہ پرچیس کی ہیں کچھ چیزیں مسنگ ہیں تو آپ میری شاپنگ دیکھیں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ اس میں کیا مسنگ ہے چلے جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے اچھا جی سب سے پہلے تو یہ ہوڈیڈ ٹاول ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ مسلن بیبی ریپ ہے جس میں بیبی کو ریپ کرتے ہیں یہ والے جو ہیں وہ سوائیڈل ہیں سوائیڈل یہ بڑی کام کی چیز ہے بہت ہی ایزی اس کے ساتھ جو بچے کو ریپ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے لیکن جو ہے یہ والے جو میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاؤں گی یہ والے بہت ایزی ہیں اس میں بچے کو سوائیڈل کرنا اور بیبی بہت آرام سے سو جاتے ہیں اگر ان کو اس کی عادت ہو جائے تو بہت ہی زیادہ اچھا رہتا ہے اس کے علاوہ جی سوکس ہیں اور یہ میٹنز ہیں یہ تو بہت ضروری ہیں ورنہ بچے جو ہیں وہ اپنے مو پہ اتنے زیادہ نیلز مار لیتے ہیں تو یہ تو پہنانے پڑتے ہیں شروع میں کیونکہ ان کتے چھوٹے چھوٹے سے نیلز ہوتے ہیں کاتے بھی نہیں جاتے اور پھر وہ بچے جو ہیں اپنے مو پہ مار کے خود ہی اپنے زخمی کر لیتے ہیں خود کو تو یہ میرا ایکسپیئرینس آہی کے بارے میں تھا تو میں نے سیکھا کہ یہ جو میٹنز ہیں یہ تو بہت ضروری چیزیں یہ میں نے جو ہے دو بینیز لی ہیں اور میچنگ وغیرہ کی کچھ ڈریسز کے ساتھ آلرڈی تھی یہ میں نے الگ سے لی ہیں اور میں نے وارٹر وائپ یہاں پہ ایک رکھا ہوا ہے لیکن میں نے اس کا پورا ایک باکس لیا ہے وارٹر وائپ میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا کوئی فرگرنس نہیں ہوتی تو یہ زیادہ جو ہے نا وہ سیف ہیں اور زیادہ اچھے ہیں جو خوشبو والے وائپس ہوتے ہیں ان کو پرسنلی آئی ڈونٹ لائک دیم اس کے علاوہ ہے دو جو ہے وہ میں نے نیوبون کی بارٹلز کا سیٹ لیا ہے یہ جی برپنگ پلوتز ہیں بڑی کام کی چیز ہے اس میں اس کے فور پیسیز ہیں آئی تنگ مجھے یہ اور لینے پڑیں گے تو یہ بچے کو برپ دلانے کے لیے اپنے شولڈر پر رکھنے کے لیے اور ویسے بھی یہ بہت کام آتے ہیں اس کے علاوہ یہ چینجنگ میٹ ہے وارٹر پروف اس کی بھی بڑی ضرورت پڑتی ہے اور یہ جو ہیں وہ واش کلوتز ہیں میں نے اس کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھی بچے کو جب بات وگرہ دیتے ہیں تو شیمپو کرنے کے لیے اور بات دینے کے لیے یہ بہت کام آتے ہیں یہ ہیں ٹومی ٹپی کے اسٹرلائزر بیگز اور یہ میں نے اپنی ایک پہلے بھی ویڈیو میں دکھایا ہوا ہے تاب میرے پاس کسی اور کمپنی کے تھے اس مرتبہ یہ میں نے ٹومی ٹپی کے آرڈر کیا ہے اس میں یہ کی بارٹلز کو اس میں ڈالا اور مائکرو ویر میں رکھ کے ٹو تری منٹس میں ساری بارٹلز جو ہیں وہ اسٹرلائز ہو جاتی ہیں یہ ہے ہیڈ سپورٹ پیلو یہ ایک راؤنڈ پیلو ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے اور یہ کار سیٹ میں اسٹرولر میں یہ بڑا کام آتا ہے یہ بچہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے نیو بان بیبی تو اس کا جو ہیڈ ہے نا اس کو کافی سپورٹ مل جاتی ہے اس سے تو وہ بھیلتا نہیں ہے گاڑی میں اسٹرولر میں تو یہ کار سیٹ وزارہ کے لیے جو ہے نا اور اسٹرولر کے لیے بہت کام کی چیز ہے یہ اس کے بعد ہے یہ چینجنگ میٹ ہے جیسے تھوڑے سے ٹائم کے لیے جا رہے ہیں باہر میں آپ کو کھول کے لکھاتی ہوں کہ یہ اگر تھوڑے ٹائم کے لیے باہر جانا ہے تو پورا بیبی بیٹ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی کو جو ہے نا اسی میں ساری چیزیں ڈال کے لے کے جائے جا سکتا ہے یہ جو اس کے ساتھ اس کے اندر جو بھی آپ نے رکھنا ہو لوشن وغیرہ یا ڈائپر وائپس وغیرہ وہ ساری چیزیں اس میں رکھی جا سکتی ہیں اور بیبی کو اس کے اوپر اٹھا کر جو ہے نا وہ چینج کروائے جا سکتے ہیں تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا تو پورا بیڈنگ کھانے کی ضرورت پر ایک شورٹ ٹائم کے لیے جا رہے ہیں تو اسی کو ریڈی کیا اور اسی میں چیزیں ڈال کے اپنے ہینڈ بیک کے اندر باہر لے گا اس کے باہر بھی ایک پاکٹ ہے تو اس میں چیزیں وغیرہ رکھی جا سکتی ہیں یہ ہیں کچھ کچھ کلوز ہیں یہ والے اور باقی اور بھی بہت سارے ہیں جو کہ میں نے ابھی کھولے نہیں ہیں تو میں نے سارے جو ہے وہ زیرو سائز یا نیوبون سائز نہیں لیے کیونکہ نیوبون بیبیس جلدی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ کپڑے بہت جلدی چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے نیوبون کے تھوڑے سے لیے ہیں اور باقی 3 to 6 منس والے جو ہیں وہ میں نے زیادہ لیے ہیں اور یہ رومپرز ہیں تو یہاں پہ تھوڑا ابھی ونٹر سٹارٹ ہو گیا ہے تو ونٹر کے پوائنٹ رویو سے میں نے تھوڑے سے موٹے کپڑے جو ہے وہ لینے کی کوشش کی ہے اب یہ جی بیبی بیگ ہے یہ میں نے ایمازون سے آرڈر کیا ہے اور بہت اچھا بیگ ہے بہت سارے پاکٹس ہیں اس کے اندر بھی ایک چینجم شیٹ میک دیا ہوا ہے پیچھے بھی اس کے پاکٹ ہے اور اس کی سائٹس پہ بھی پاکٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ باٹلز رکھنے کے لیے وہ پاکٹس ہیں کہ وہ اس میں ملک جو ہے وہ گرم ہوئے وہ تھرمال تائٹی کھوڑی بھی اندر بھی اس کے پاکٹس بنی ہوئی ہیں تو بہت اچھا بیگ ہے لائٹ ویٹ بھی ہے اور پاکٹس بہت زیادہ ہیں بہت ساری ہیں مطلب میں اپنی چیزیں بھی اس کے اندر رکھ سکتی ہوں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ بیگ بیگ میں اٹھائیں اور ساتھ میں اپنا ہینڈ پرس بھی کیری کریں تو بہت ساری پاکٹس ہیں بہت زبردست ہیں اس کے اندر جو ہے نا ہیڈن پاکٹس ہی ہیں تو یہ بیکپیک ٹائپ کا بیگ ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آہی کا جو تھا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل کا تھا اس طفعہ میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ بیگ لیا ہے تو یہ ہے جی ہاں بیبی کی شاپنگ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو ہے سوائیڈل کی اس طرح کے ہے یہ ایک سوائیڈل اس طرح کا ہے یہ سیک ٹائپ کا بنا ہوا ہے اس میں بچے کی لیکس ڈالی ہیں اور اوپر سے اس کو اچھے سے ریپ کر دیا اور یہ دوسرا سوائیڈل جو ہے اس میں آرمز جو ہوں گی وہ ان ہوں گی اس میں زپ ہے اور یہ اس طرح کا ہے یہ کچھ چیزیں جو ہے یہ دوسرے روم میں میں نے رکھی ہوئی تھی تو یہ نیپیز کے دو ہم نے قسم کے پیک لے لیے کہ جو سوٹ کرے گا پھر بعد میں ہم ویسا جو ہے دوبارہ لے لیں گے اور یہ ہے نرسنگ پلو یہ بہت کام کی چیز ہے پہے تو جو ہے یہ فیڈنگ کے کام آتا ہے اور بعد میں بی بی تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو ٹمی ٹائم کے بھی کام آتا ہے اور بوڈل فیڈنگ کے بھی کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے تو اب یہ پیک ہی ہے میں نے اس کو کھولا نہیں ہے تو نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب میں اس کو کھول لوں گی جی تو یہ تھی بی بی کی شاپنگ جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بھی دکھائی ہے اس کے بعد نیکس ویڈیو میں اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جب میں اپنا ہسپیٹل بیگ پیک کروں گی اپنے لیے اور بی بی کا بیگ پیک کروں گی اس ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو see you soon اللہ فیس